ہلو دوستوں ویلکم ٹو گاڑی بولیشن یوٹیوب چینل دوستوں انڈیا میں ایک ٹائم تھا جب الیکٹرک کار سے کچھ لگزری برینڈز ہی منفیکچر کرتے تھے اور یہ کارز کچھ زیادہ ہی اوور پاورڈ ہوتی تھی اور عام آدمی بس ان کارز کی پکچرز دیکھ کر کے ہی اپنا من بہلا لیتا تھا اور لگزری برینڈز بھی انہیں صرف اس لیے بناتے تھے کیونکہ وہ بھی یہ بات جانتے تھے کہ ان کارز کا کسٹمر کوئی عام آدمی تو بلکل بھی نہیں ہونے والا اور آفورڈیبل برینڈز الیکٹرک کار اس لیے نہیں بناتے تھے کیونکہ ایک سسٹینبل الیکٹرک کار کو بنانا مہنگا تو پڑتا ہی ہے ساتھ ہی ساتھ کافی ساری چیزوں پر بھی دھیان دینا پڑتا ہے جو کی اپنے آپ میں ہی ایک کافی مشکل کام ہے لیکن دیرے دیرے دیش میں پیٹرول کی پرائز اتنے زیادہ بڑھنے لگ گئے کی کسٹمر بھی پیٹرول اور ڈیزل کار کے علاوہ الگ آپشن ڈھونڈنے لگ گئے اور اس ضرورت کو دھیان میں رکھ کر انڈیا میں کافی سارے برینڈز الیکٹرک کارز بنانا شروع کر چکے ہیں اور لگ بگ اب ہر سیگمیٹ میں الیکٹرک کار انڈیا میں موجود ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹاپ فائف افورڈبل الیکٹرک کارز کے بارے میں اور کچھ ایسی کارز کے بارے میں جو کی نیئر فیوچر میں لانچ بھی ہونے والی ہے آپ سبی سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئیکن پریس بھی کریں تاکہ آپ کو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہے دوستو اس لسٹ میں نمبر پانچ پر ہے ہنڈے ہی کارز انڈیا میں اپنے ڈیزائن اور اچھی پرفومنس کے لئے جانی جاتی ہے اور سال 2019 میں ہنڈے ہی کونہ الیکٹرک کو انڈیا میں لانچ کیا گیا تھا اور کونہ نے ہی انڈیا میں الیکٹرک کارز کا ٹرینڈ بھی سٹارٹ کیا تھا اور ہنڈے ہی کونہ آج انڈیا میں چلنے والی لگ بگ سبھی کارز میں سے سب سے پہلے لانچ ہوئی تھی لیکن ہنڈے نے افورڈیبل الیکٹرک کار کی جگہ کونہ جیسی ایکسپنسیب کار لانچ کی جی ہاں ہنڈے ہی کونہ کو سال 2019 میں لانچ کیا گیا تھا اور اس کی سٹارٹنگ پرائز 25,30,000 روپے رکھی گئی تھی اور سال 2019 میں پیٹرول کے پرائز 72 روپیس پر لیٹر تھے تو اس سمیں اتنی مہنگی الیکٹرک کار کو پرچیس کرنا تھوڑا مشکل تھا جس وجہ سے یہ آپ نے ہنڈے کونہ کو کافی کم بار ہی سڑکوں پر چلتے ہوئے دیکھا ہوگا ویل بات کریں ہنڈے کونہ کی ڈیزائن کی تو کار کا لکھ کافی پریمیم اور لگزری فیل دیتا ہے وہیں بات کریں اگر پرفومنس وائز تو ہنڈے کونہ میں آپ کو 134 ہورس پاور کے ساتھ 395 نیوٹن میٹر کا ٹارک بھی ملتا ہے تو پاور اور پرفومنس کے اکورڈنگ ہنڈے کونہ کافی کمال کی ہے وہیں آپ کو اس میں 4500 کلومیٹر کی رینج میں ملتی ہے اور کار کی بیٹری 6 گھنٹے میں چارج بھی ہو جاتی ہے آج کے سمیں میں اگر کار کی پرائز کی بارے میں بات کریں تو ہنڈے کونہ کی ایک شوروم پرائز 23,84,000 روپیز ہے لسٹ میں نمبر چار پر ہے ایم جی جیڈس ایوی ایم جی جیڈس ایوی کو جنوری 2020 میں لانچ کیا گیا تھا اور کار کے دمدار پرفومنس اور سپورٹی لک کے چلتے کافی پسند بھی کیا گیا تھا کار میں سبھی طریقے کے ایڈوانس فیچرز دیے جاتے ہیں جس سے کی ڈرائیو ایکسپیرنس کافی بڑیا ہو جاتا ہے وہیں کار میں 6 ایر بیکس کے ساتھ ہل سٹارٹ اسیس 360 ڈگری کیمرہ جیسے تمام ایڈوانس سیفٹی فیچرز بھی دیے جاتے ہیں اور ایم جی جیڈس ایوی 5 سٹارٹ سیفٹی ریٹنگ کے ساتھ میں آتی ہے تو سیفٹی وائز بھی کار کافی اچھی ہے بات کریں کار کی پرفومنس کے بارے میں تو یہ کار آپ کو یہاں بھی بلکل نراش نہیں کرنے والی ہے اس کار میں آپ کو 174 ہورس پاور کے ساتھ 280 نیوٹن میٹر کا ٹورک ملتا ہے جس سے کی پاور کی آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہونے والی ہے اور ایم جی جیڈس ایوی سنگل چارج میں آپ کو 460 کلومیٹر کی رینج دیتی ہے اور بیٹری کو فل چارج ہونے میں لگ بگ 8.5 سے لے کر 9 گھنٹے تک کا ٹائم بھی لگتا ہے اور اس میں فاسٹ چارجنگ کا آپشن بھی ملتا ہے جس سے کی ایک گھنٹے میں کار کی بیٹری 80% تک چارج بھی ہو جاتی ہے کار کی پرائز کی اگر بات کی جائے تو کار کی ایک شورم پرائز لگ بگ 23 لاک روپے ہے اگر آپ ایک اچھے بجٹ کی الیکٹرک کار اور ایک فورن برینڈ کی کار لینے کا سوچ رہے ہیں تو ایم جی جیڈس ایوی آپ کے لئے ایک اچھا اپشن ہو سکتی ہے اسی لسٹ میں نمبر 3 پر ہے ٹاٹا نیکسون ایوی انڈیا کی سب سے پاپولر ٹاٹا نیکسون ایوی جو کہ انڈیا میں سب سے زیادہ بکنے والی الیکٹرک کار بھی ہے اور پاپولر ہونے کا سب سے بڑا ریزن یہ بھی ہے کہ ٹاٹا نیکسون کا جو پیٹرول ورجن ہے وہ مارکیٹ میں کافی پہلے ہی لانچ ہو چکا تھا اور نیکسون انڈیا مارکیٹ میں اپنے دمدار ڈیزائن اور 5 star safety کے چلتے انڈیا میں کافی جلدی پاپولر بھی ہو گئی تھی تو جب نیکسون ایوی کو لانچ کیا گیا تو کمپنی کو پتا تھا کہ ڈیزائن کے ماملے میں نیکسون ایوی کی کوئی کمپلین نہیں آنے والی ہے کیونکہ نیکسون انڈیا میں کافی پاپولر ہو چکی تھی اور نیکسون ایوی دوسری انڈیا میں پاپولر کرنے کا کریڈٹ بھی ٹاٹا نیکسون ایوی کو ہی جاتا ہے نیکسون ایوی دو ایڈیشن میں آتی ہے نیکسون ایوی پرائیم اور نیکسون ایوی میکس کار کی پرفومنس کی بارے میں اگر بات کریں تو کار کی الیکٹرک موٹر 127 ہورس پاور اور 245 نیوٹن میٹر کا ٹاک جنریٹ کرتی ہے نیکسون ایوی پرائیم 312 کلومیٹر کی رینج کے ساتھ میں آتی ہے اور کار کی بیٹری 9 گھنٹے میں فلی چارج بھی ہو جاتی ہے اور نیکسون ایوی میکس ورزن میں آپ کو 437 کلومیٹر کی رینج ملتی ہے اگر آپ کو کلومیٹر رینج جادہ چاہیے تو نیکسون ایوی میکس آپ کے لئے ایک اچھا اپشن ہو سکتی ہے وہیں دونوں کار کی پرائیس کے اگر بات کی جائے تو نیکسون ایوی پرائیم کی ایک شو روم پرائیس لگ بگ 14,50,000 روپے ہے اور نیکسون ایوی میکس کی ایک شو روم پرائیس 16,49,000 روپے ہے نیکسون ایوی کو کمپیٹیشن دینے کے لئے حالی میں مہندرہ نے ایک شو روم پرائیس کو بھی لانچ کیا ہے جو کی پرفمنس کے ماملے میں نیکسون ایوی کو کڑی ٹکر دیتی ہے جسے 15,99,000 کی ایک شو روم پرائیس کے ساتھ میں لانچ کیا گیا ہے تو یہ کاری بھی ایک اچھا option ہے اگر آپ کا بجٹ 15 سے لے کر 17,00,000 روپے کے بیچ میں ہے تو آپ مہندرہ XV400 کو بھی لینے کا پلان کر سکتے ہیں اس لسٹ میں نمبر دو پر ہے تاٹا ٹیو اور ایوی تاٹا نے لگ بگ اپنی سبھی کارز کو الیکٹرک کر دیا ہے جس سے کی کسٹمر کو ویرائیٹی آف بولی ٹائپس مل سکے نا کی کسٹمر کو مجبوراً ایک مہنگی الیکٹرک کار کو پرچیس کرنا پڑے اور تاٹا آنے والے سمیہ میں Ultros EV اور پنچ EV کو بھی لانچ کرنے والی ہے اور تاٹا ہیریئر EV کا کونسپٹ ورجن بھی تاٹا نے شوکیس کر دیا ہے اور تاٹا اس سمیہ انڈیا میں الیکٹرک کارز کے ماملے میں دوسرے برینڈز کی کمپیریزن میں کچھ جادہ ہی آگے بڑھ چکا ہے اگر آپ زیادہ مہنگی الیکٹرک کار پرچیس نہیں کرنا چاہتے اور ہیچ بیک بھی لینے کا موڈ نہیں ہے تو TIGOR EV آپ کے لئے سب سے اچھا اپشن ہونے والا ہے TIGOR EV کی پرفومنس کی اگر بات کریں تو کار کی الیکٹرک موٹر اپروک 74 ہورٹس پاور کے ساتھ 170 نیوٹن میٹر کا تارک جنریٹ کرتی ہے پرائس کے اکورڈن کار کی پرفومنس کافی اچھی ہے وہیں TIGOR 4 سٹار سیفٹی ریٹنگ کے ساتھ میں آتی ہے تو کار کی بیلڈ کوالیٹی کے ساتھ بھی کوئی کمپرمائز نہیں کیا گیا ہے بات کریں اگر کار کی پرائز کی تو TIGOR EV کی ایک شورم پرائز 12,49,000 روپے ہے اور number 1 پر ہے Tata Tiago EV اتنی electric cars ہونے کے بات بھی کہیں نہ کہیں جو ایک کمی محسوس ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ایک hatchback car کی جو کی عام آدمی خریش سکے اور اس ضرورت کو Tata نے بھی محسوس کیا اور ستمبر bookings میں بھی دیکھا گیا Tiago EV کی booking شروع ہوتی 24 گھنٹے سے بھی کم سمیہ میں Tiago EV کو 10 1000 سے بھی جی کی اپنے آپ میں ایک record ہے Tiago EV medium اور long range میں آتی ہے medium range کے variant میں آپ power بھی کم ملتی ہے medium range میں 60 hp 110 newton meter کا torque ملتا ہے اور long range کے variant میں 73 hp اور 114 newton meter کا torque ملتا ہے وہی medium range کے variant میں 250 km کی range ملتی ہے اور long range میں 315 km car کا charging time 6 9 minute ہے وہیں fast charger سے 2 6 minute میں charge کر سکتے ہیں Tiago EV کو compete کر نے کے لئے Citroen نے حالی میں EC3 car کی booking شروع کر دی ہے اور C3 EV کو اس مہینے کے end تک یا next month تک launch کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ hatchback electric car لینے کا plan کر رہے ہیں تو Citroen EC3 کے launch ہونے کا بھی wait کر سکتے ہیں تو دوستو ان electric cars میں سے کون سی car آپ سب